الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید رب ولین والآخرین سیدنا و حبیبنا و قدوتنا و امامنا محمد و علیہ و صحبہ جمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول اللذین قالو اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُوا اَغْنِيَا سَنَكْتُ بُمَا قَالُوا وَقَتْرَهُمُ الْعَمْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍ وَنَكُورُ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْعَرِقِ سورہ آل عمران عرود 181 نمبر آیا تھا یعنی میں خطبہ شروع چلاوت کی تھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل با ایک گناہ بیان کیتا جرم اور وہ جرم تقریبا ہمیشہ تو چلا آمدہ دہون بھی چل رہا قیامت کے ختم نہیں ہونا اور سازہ فزاد اس سے گناہ دا بہت سخت غضب اور ناراضگی سے اللہ پاک اتنا ناراض ہے ساعت اللہ قد سمجھ اللہ کہ اللہ نے انہیں دی جلس سون رہی ہے حالانکہ ہر شاہ سون رہا اگر فرمایا جلی بقواہ سے انہیں کیتی ہے یہودیاں نے اللہ نے سون رہی ہے خود علم چاہ انہیں نوٹ کر لیا کہ اللہ مانگت ہو گیا اللہ فقیر ہے اور اسی غنی ہے اللہ کہنے رہے ہیں انہیں دا پاکناہ اور بقواہ کرنا سون لیا میں سنکت بماغ کالو اور انہیں ریکارڈ لکھ لیا درج کر لیا ہے کہ عدالت جنہیں کچھ نہ قتلا ملن بیاں بغیر حق اور ناری بھی انہیں دا جرم ہے کہ انہیں حق کم بیاں قتل کردے رہے اور قیامت دینا سیجھ کے مانگے بیاہن جلانا اگ جلان وڑی ایدہ عذاب تکھو تیہ گلت جنہیں اللہ تعالی نے انہیں بیان کیتے انہیں ناراض ہویا کہ لکھ لیا میں اور سن لیا گلت والی کہ اللہ فقیر ہے اور اسی غنی ہے ایک جرم دی دا میں ذکر کیتا انہوں عربی زباندندے توجیح القول بمالا یرزبی قائلو ایک انہیں والے دا مطلب نہ ہوئے انہیں گل کچھ ہو رہنگی کہ یہ ہوئے تو دا مطلب اپنے کڑھیں کھور بڑھا لنا پسا دیئے یہودیانے میں جنہوں قرآن سنیا کر لاندہ کہوں نے انجلال اللہ انہوں کردے حالانکہ بڑا آرہ سٹائل کہ سارا مال اللہ دا ہے تو انہوں 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 بے اللہ دے رستیج خرج کرو اوہی مفت نہیں لیندہ انہوں کردیا میرے ذمہ کئی گناہ کر کے تو انہوں دھونگا اے شوق دلاؤنڈی ایک طریقہ سا مگر خبیصہ نے اوہی مطلب پہ کر لیا پہ مسلمانہ دا خدا آج کل مانگت ہو گیا وہ فقیر ہے کردے منگ دا پھر دا اسی غنی میں اے تو انہوں ایک مثال لیتی کہ بات انہوں بدل کے کدر دا کدر لے جانا اے ساری خرابییں دی جاڑے ہیں کہ گل ہو رہو نہیں اوہی اپنا ہی کوئی مطلب بنا لیا تو اے دا ہی نمونہ اوہ جرا اسی سننے ہیں کہ دنہ لاہ اللہ کہلے اوہ جنج داخل ہو گیا اوہ دے ناڑی مسلمانہ نے اس روک کی کا اللہ دے رسول دا منشاہ کچھ اور سی اے نا یہودیاں گو دا مطلب ہوری کٹ کے نا میں ان کسے نیکی دی لوڑنی بس لاہ اللہ کہلے جنتی جنتی اے میں تا دی یہودیاں دا اللہ پہلان دیتا ہے کٹا پرانا مرض ہے کہ گل اللہ رسول کچھ کہنے دے او دا ہوری مانا کر لینا توجیح القول بمالا یر ربی کائل کیوں کہنے والے نو پوچھا جائے تو کرنا چاہتا رکھے توبہ 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 رہے تو وہاں گمان جی نہیں ہے مطلب مگر کر رہا ہے تو جتنے ان لچے لفنگے بدماش اے سیتے بیٹھے ہیں اللہ رسول نے جی کیا پہ لائے اللہ کہلے جنتی داخل ہو گیا باقی سارا دین لپیٹ کے رکھ دیتا تیئی سار جو کچھ اتریا سی قرآن تھی دی سارا ملجم میٹ ہو گیا ایڈا ظلم اللہ رسول دی اس گلنہ ہویا جدا اندازہ کوئی حالانکہ توڑے سامنے میں عرض کیتا جی پیچھے جوئے نمونہ ویدہ بیان کی تب کہ اللہ رسول کی باطن ٹکڑے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی گلپ سپڑ لی تھی کوئی باقی چھڑے تھی اس طرح دین سمجھ نہیں ہوں دا سگوں گمرائی آدمی جنیوں خریج لیں دا بے دین ہو جانا تو جس طرح سے ایک بیج بونے بظاہر ایک بیج ہے چھوٹا جا پردہ درخت نکر ہوں دا سارا اس بیج چھپے آدمی اے مثال ہے اللہ چاہیے ایمان دی جائے اللہ نو من لیا پہتے وچی جنہیں تناور درخت اڈہ وڈہ نمازان روز حاجزکات حلال عرام یہ سارا وہ بیج بیج جائے یہ جو درخت نہیں نا اگا اور سارا نہیں آیا جیذا مطلب بی سڑے آگا ان کو کھا گیا تھی نہیں چاہوہ لا اللہ اپنا اثر نہ دخوا اے مثال تو انہوں نے دیتی ہے کہ لا الہ اللہ دی نسار ایک بیج جائے وہ اگر سعید میند بہتا جائے پانی مکسر ملے وہ دی رکھی کرے جانوران تو انہوں بچا کے رکھے تو ہوئی سارا پھر دین بن دا اور لا الہ اللہ چھپے آدمی اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے تو کہہ رہا مجھے رہا لا الہ اللہ کیا جن دا یعنی اسلام لے ہون دا وہ سارا دین وہ دے ناری وہ دے چاہ جن دا اس تو نبی علیہ السلام کا دی چھوٹی کی گل کئی پھر تجھے موقع دے لوگوں سنے اور گل کئی ادھے نمونے پڑا کہ اسے لا الہ اللہ دے بارے چیز کی نیترہ حدیثان چاہتے کسے موقع دے صرف اتنا ہی کیا کہ جس شخص نے من شاہد اللہ الہ اللہ داخل دینا کہ جن نے ایک گوائی دیتی اور اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ تو اسے آ کوئی خدا نہیں وہ جن داخل ہو گیا دوسری جائے دینا اور گلد آتی من قال لا الہ اللہ مخلص انداخل پہلی جہنی تھی ہونے فرمایا جن نے لا الہ کیا خالص نہیں اتنا کھوٹ کوئی نہیں جنہ آزے اندر حیرہ پھیری یا کوئی سچے دنوں کیا بباقی اس جہاندہ مالک کوئی اللہ تعالیٰ بندا جن داخل ہو گیا اور کسے جہنے آل پھر بیان کیتا من شاہد اللہ الہ اللہ وانا محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جن نے ایک گوائی دیتی کہ اللہ تو سوا کوئی خدا نہیں اور یہ بھی اقرار کیتا کہ محمد اللہ دا رسول ہے پہلے لہا دعا تھے ہنی سی محمد بھی ہنی سی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا الہ اللہ سی اے ان خوٹ دا جاندہ کہ کھوٹ تھے نہیں منافق بھی لا الہ بہت پردی خلوص نہ کیا رسول اللہ دے بھی رسول اللہ اندھی گوائی دیتی اللہ نے اتے دوزخ حرام کرتی دوزخ حرام ہوندہ مطلب سمجھ لو اگر آ جائے گا انشاءاللہ کہ دوزخ دو ترہ بہت حرام ہوندی ایک تیب سرے تو حرام ہیں اس بندے نے دوزخ نہیں جانا داخل ہی نہیں ہونا اے اوہ جرے لا الہ تے پورا عمل کر دے سارے فرض ادا کر دے حرام تو بچ دے پاک زندگی ہونا دی اے نا تے دوزخ حرام ہیں یعنی یہ وچوی نہیں جانے دخول ہی نہیں لند ہونا دجیاں تے دوزخ حرام ہیں اوہ دا بیانتور سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ خطوہ ریکارڈ کر آ رہے ہیں کہ دخول ابر ہی ہونا ہونا دا دوزخ جان کے سزا پوچھیں گے مگر خلود حرام ہیں ہونا دے کافر دے میں کہ ہمیشہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اے نہیں نکراؤں گے یہ خالص نہیں اتنا اللہ نے منعایا کامیہ سی پہت کے آ جانے سچے مومنہ دا دخول ہی نہیں جانا ہی نہیں دوزخ دجیاں دا جڑا ہو کافران دی طرح خلود حرام ہیں کو ہمیشہ ہوتے رہے ہیں جو میں بہت فلسل کافر ہیں نکراؤں گے اگر حدیث پاک آئی کہ آپ نے فرمایا ہے جہو اور گلہ بہت آگی لا اللہ دے نال ہور رہا تھا آپ نے اور بعد دا ابن سامنجی رہے ہیں من شہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ جن نے ایک وعد تھی کہ اللہ ایک کیا ودا کوئی شریک نہیں وانا محمد عبدالرسول اور اے بھی اقرار کیتا کہ محمد اللہ دے بندے رسول ہے وانا عیسیٰ عبدالرسول ایک نال ہور گلو ذاتی تاکہ عیسائیان جو جڑے کلمہ پڑھ دے وہے نہیں اللہ نے من لیا رسولوں کے اپنے اوہ کی جرگ نہیں اے بھی اقرار کیتا پھر کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا ذا بیٹا خدا ذا ایک بندہ رسول ہے وہ بنامتی وہ دی ماہوی خدا ذا ایک بندی سے وہ دا پتر ہے وکرمتو القائلہ مریم اللہ نے اپنے حکمہ کواڑی مریم حکمدرساتو حاملہ ہوگی اے بھی منہ وروحم منو اور اللہ نے اپنی طرف ایک روجلی سے اس ماندے اندر پھونک دی وانا جنت حق اور اے بھی منہ کہ جنت حق اے گلا پہلی حضیث کچھ بھی نہیں سی ہم سب سوریاں ہوئی ہیں کہ جنت بھی منہ کہ صحیح ہے وانا نار حق اے بھی منہ کہ دوزخ بھی بار حق وانا الباس حق اور دوبارہ اسلامی جنت حق ہے ادخلہ اللہ الجنہ اللہ انہوں جنت داخل کرو گا اللہ ما کانا منہ والپاہ میں عمل کوئی پہنچ کے جائے یا ہوتنے چھوڑے منہ ایہ وابل جنت سمانے دشاہ اٹھان دوزخ جنت دروازن جتو مر رہی چلائیں اے ایک کے مضمون دییاں کچھنیاں حضیثاں پڑھنیاں اے بھی نار حوروی پڑھا اللہ بے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ جاؤ گا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھنیاں کچھنیاں اے جڑے پڑھے ناں نمبر پڑھے ناں چھہ ہزار تنسو اٹھارہ چھہ ہزار تنسو انی چھہ ہزار تنسو بی اور اگے پڑھے ہمیں چھہ ہزار چار سو تنکی چھہ ہزار چار سو چوتی اے سلسلات صحیح الجام صغیر علیہ وسلم نے ناصر الدین البنی یعنی ایک ہی گھر رسول اللہ قدی مخصر جی بیان کی تھی جو میں قید عوض کو ایک بیج ہے گا قدی پھر پورا دست ہے گیش آخان کی نکڑنیاں ہونی اور ایک حدیث پاک تو انہوں سنائیے جلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نوں صفیان ابن عبداللہ سخی صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ نوں انہیں آکے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میں انہوں ایک گل دس جنہوں میں کھٹکے پھڑ جینا چاہ جینا دین سمجھے ہو رہی گمرا ہوئے ہر گل حضور جی انہوں سیٹ کری جنہوں نہیں نارو نار بے اسطنائے کر لے تو پچھے حال کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شاہ سمجھا جیلی میں انہوں مضبوط پکڑا تو پھر میں انہوں اور کسے گل دی لوڑنا پھر وہ اہی کر لی کافی ہوئے تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہنے لگا حد سنی بے امرن آتا سنو بے صفیان ابن عبداللہ سکس جنہوں خلاصہ سمجھنا چاہے دیکھو نا کئی کتاب باں وڈیاں کئی کئی ہزار سفیدنیاں کوئی بچے خلاصہ لے لیں جی خلاصہ کو نمی شاہ نہیں دی وہاں نے چوڑ کر دیا ہو او سے آکھا حد سنی بے امرن میں انہوں ایک کیسی گل سمجھا جو آتا سنو بے کہ میں انہوں کوٹکے پھڑ رہا رسول اللہ نے فرنا کل رب اللہ سمجھا اے کہہ دے کہ میرا رب اللہ انہوں میں اپنا مالک مننا پھر اس گلتے پکا رہے اور انہوں توڑنے بہا دے اے تو ایدر وزرناہٹی دین نہیں صحیح دین جلا ہوئے دے بچی آجن رہے باہر کچھ نہیں رہے پیٹی وٹی کہل کہ اللہ نو رب من مالک من لے آپ نوکر بن گیا جو حکم دے جو مالک میں اوزی تامیل کروں گا فرمایا اینہی دینی دوسرے موقع تھے صحیح مسلم صحیح بخاری قبیلہ آیا وفد عبدالکیسلہ انہوں اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے جدو انہوں نے آکھیں بسی دوروں آئے ہیں رستے کافر قومہ ہے کڑی مڑی آنی سکتے اے حرام مہینے جسی ہونے حج اور عمر ازاد بناک ہے ورنہ قبیلہ کافر آجے بہت سے عرب جو سان نہیں آنے سانوں کو ایسی ہیں اے حرام مہینے پکیئے عمر امبر ایمان باللہ وحدا آپ نے آکھا اللہ نمانو کلالا منو کارو اتدرون امبر ایمان باللہ وحدا الحدیث و یفصر بعض بعض القرآن و یفصر بعض بعض ایتو ان نکتہ سمجھ رہا قرآن اور حدیث آپ ہی اپنی تحریف دجتہ کر دیں دیں مگر یہودی ہیں انجلہ گالے پھار لائے نا چود ہے مگر دور پہ وہ بے ایمان آدمی کہ رب رسول کی باقی کہ اللہ جڑی ہیں آپنا سمجھے یہ ہو نہیں گئنی ہیں تو جدو نبی علیہ السلام نے انہوں نے اچھا کہ اللہ کر لیے تے ایمان رکھو پہ ناری فرمایا اتدرون امبر ایمان باللہ جان دے بھی دے کہ اللہ تے ایمان کی ہے اللہ نمان کی ہے قربان دے یہ اللہ تے رسول نے مغالطہ نہ چھڑا کارو اللہ و رسول و عالم انہوں نے کہا اللہ تے اللہ تے رسول جان دے اللہ نمان کی ہے کہ اللہ شہادت اللہ اللہ و انہ محمد الرسول پہلے انہوں نے اقرار کرو کہ اللہ کوئی ہے اور میں وہ دا رسول ہے و اقام اسلام نماز و خیدین ادا کرو و ارش ایتہ و ذکا ذکا دےو و سیام و رمضان رمضان دے رو دے رکھو و ان توتیو من المغلام من خمس اس و حج نہیں سی فرض ہے فرمایا جرا مال غنیمت آوے و چپنجوہ ایسا بہتر مال نو دےو اے شریعت بیان کر دیتی کہ اللہ رسول نمان نماز پڑھو ذکا دےو خمس ادا کرو روزہ رکھو اے تشریف فرمائی کہ جان دے بھی ایمان بلہ کی اس تو جدا کہنا اللہ نمان دا اے سب چیزیں رسول نمان سے آگئی ہیں اللہ نمان دا اللہ تیان دا آکام کارتا ہے جیتے ہونا تو پھر جنا تو اللہ نمان کا زمان ہے اس تو اللہ رسول علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اور جو اللہ نے کہا اس سارے نمان ایک دیگاہ کٹھیاں کرتی اس جو سمجھن لی کوش کرنی چاہیے اللہ رسول کی کہیں دے بے اس طرح ہی کوئی مرنگاوں نے لے گیا کوئی پنگیاوں نے لے گیا کھچکے اپنی اپنی مدلہ پھر ہو یہودین علی کہلے کہ اللہ نے کہا اللہ نمان کرز دیو انہاں گھر بنا لی بے اللہ مانگت ہو گیا کہلنے ایسا بدل دیتا تو اللہ کیا میں لکھ لیا میں سونے لی چاہیے گھر نبل لوں گا تو اس بہرے چون سمجھن لی بات ہے جنہوں میں تو سامنے واضح انشاءاللہ کروں گا کہ لا علالہ پرن تو بہت چار گروپ بڑھنے ہیں ایک انہاں لوگوں دا گروپ پر جنہاں لا علالہ دا حق کا دا کیا جنہاں اللہ نے من لیا انہاں نے پوجہ بھی ہو دی کی تھی مدد ہو دی کو منگی گیا نیازہ ہو دی انہاں شرک نہیں کی تا ایسی فکرہ پڑھنا کہ آپ نے پڑھنا شرک نہ کرے شرک نہ بکشا جانا کیا نماز نہ پڑھے تو ہم دینے جائے مشرک نو رب نیمی بکشا تو میں نے کذا منے میں نے کلا رہا کلا رہا تو سلیم تو کیتا تو سور رایا سی مرنا کہ جہان نو بہت سرے رڑکے چلا رہے تیری نجات نہیں ہوں تو پہلا گروپ مشرک نوزہ جڑانے اللہ معاف کرے بار انہاں دیکھر میں دا کوئی اعتبار نہیں ہونا دنیا جیسے ہیں نو کافر نہیں کہیں جیسے جینا نو لیندن کردیں اگلی دنیا سے کچھ نہیں مسلمان پہلا گروہ توحید تھے صحیح حق ادا کیتا جو میں حضور نے اکیتا کہ اللہ نے مننا ہے نمازان پڑھو رو دے رکھو ذکات دےو خمس دےو اللہ رسول نے منو دوسرا گروہ کہ جینا نے کچھ فرض ادا کیتی مگر رو دے نال نال کچھ نیکیاں رہ بھی گیا چھوٹکیاں نوازان وغیرہ کچھ حرام کم بھی ہو گیا زیادہ نیکییں کر دے رہے تیس دوسرا گروہ حشر ناں دے پھر آنے تیسرا گروہ جنہوں نے کوئی حق نہیں ادا کیا منیا سچے جنہوں اللہ رسول اللہ مردین پہ کوئی عمل نہیں برائیاں تو نہیں بچے غرق رہے اور نا کوئی رب کو معافی بھی نہیں مانگی توبہ اب بند کرو نا کیل کو بند کرو نا کیل کو بند کرو نا کیلے بند کرو کہ بالکل گناہ جنب باریا حقیدہ درستی عمل کوئی نہیں دی کیا جی چوتھا توبہ جیسے ہی انہوں ہو چکے جیسے گناہ نو گناہ سمجھنو یہ ہاتھ گیا کر دے بیا اسے کو دلیلان دے دے سوچ کی برائی جوہ کھڑن کی حرج شراب کی نفسان کر دی بے پردگیدہ کی حرج اے چار ٹوڑ لیا چونزہ جوزہ جزا انجام اور حشر اور سنو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے واللہ دی تطمئننو علیہ نفس وین شرہ علیہ صدر و بیتہ جتنلہ از اللہ ورات تارد انتوہم اللہ علیہ حوال سلاسہ اے حدیثان لکھ کے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ لوگاں نے کئی تشریہیں مانے کی تھی مر جتے دل ٹک دا سینہ جڑا وین کھل جان دا دلیلان ساریاں کٹھیاں ہو جان دیا چگرہ مکدن دا اوہے اب تین گروپ سمجھو الاول من قاما بلیبا الوازن شہادتین میلتزام الفرائض لیبتزاد ان اللہ فرما پہلا ہو گروہ جنہیں جدوں گوائی دیتی کہ اللہ ایک کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہے پھر انا دو آن گوائیاں دا جڑا مطالبہ سی اللہ دا حکم مندر اے پورا پورا ادا کیسا حرام اور بریاں کمان تو بلکل دور رہا پھر حدیث ہو جا ہے حینا ازا اللہ ظاہری اس وقت پھر ہوئی گا لیدی حضور نے کئی ظاہری کہ جنہیں داخل ہو گیا رہے دے دو زخران فہا یدخلو جنہتا و تحرم لئے النار مطلق کہ جاؤ گا ریک جنہت اور دو زخر تحران اس ثانی تن یموت علیہا و قد کاما بلالکان الخمسہ ولیکن ربما تہاونا بباد الواد بات پر تکا باب دوسرا اگرو جیدہ ایمان بلکل ٹھیک ہے کہ اللہ اس جہاندہ مالک رسول اللہ جنہتا سچا پانج نمازان پانج رکان روز وغیرہ ادا کی لیکن کدھی کدھی کچھ فرض ادا کرنے کوتائی دی ہوگی ہے کچھ برائیاں بھی ہوگی ہیں فہادم یدخلو فی مشیعت اللہ و یغفر لوکما فی الحدیث راتی باد حادہ وغیرہ من اللہ حدیث المکفرات المعروفہ اے اللہ دی مرضی دے مطاعت ہے اے نا دی کوئی زمانت نہیں بے سدھے جانتوں جاندے اللہ اے نا دے بارج کی فیصلہ کردہ اے نا نا ویکھا جاؤ گا کہ جنہیں بہت ساری حدیثان مکفرات دستے گئے کیا کام مگر بندہ نال نال کردہ روے پہ ربردی طرح وہ مٹنے رہی ہیں کوئی مصیبت آگئی کدھرے انہیں صبر کر لیا کدھرے شہید ہو گیا کدھرے خیرات کرتی مگر ہے ہوں پینڈنگی معاملہ کہ کی بندہ نال دا یہ تو مکفرات غالب آگئی ہیں جنہیں نیکی ہیں ٹیکی ہیں باقی انہیں پڑھا پا رہی ہو گیا تھوڑے جنہیں ٹاکرانی ہیں تو یہ نہ ہو گیا تو جاؤ جا ہوں گیا مگر چھوٹ جاؤ گیا تیسرا گروہ جن اس کلمہ دا حق کوئی نہیں ادا کی ایمان ضرور لیا مگر کچھ نہیں نہ حرام تو بچے ہیں نہ کوئی جنہیں اللہ دے فرض سے انہوں نے ادا کی تا سم موائرہ ذالک لنمی عمل من العمال ما یستحق بھی مغفرات اللہ تینار کچھ اور نیک کام بھی نہ کیتے چلے جنہیں برانیاں ککڑنیں دے وہ بھی نہیں کیتے دوسرے گروہ دی چلے فہادا انما تحرم رہن نار اللہ دی وجبتر الكفار اے دلی جنہ کے دوزخ حرام ہیں او دا مانا ہے کہ جان گے مگر کافران ہی دوزخ حرام ہیں ہمیشہ ہوتے رہن فہوین دخلا فلا اخلق ماں پھیا اے جہنم جان گے مگر ہمیشہ نہیں ہوتے رہن گے بلی اخلق منا بشفات ہے وغیر ہے پہمیں پھر اللہ دے رسول تے نیک لوگوں سپارش نہ ہوتھو نہیں کرنے یا اللہ تعالیٰ آبراہم فرمائے سم مہ یدخل جنہ سے اولا بود آخر جنہ چلے جان گے ہمیشہ کافران ہا نہیں رہنی پھر اس حدیث نے حوالا دیتا کہ جیسے لا اللہ کیا کسے نہ کسے دنے توہید دا قیدہ انہوں فیضہ دے دوگا اگرچہ اس تو پہلا انہوں کئی مسئبتان چلنیاں پہن گیا عذاب کس نے پہن گے نجات تین ہو گئے ایک یک نم پاس ایک ڈامان ڈول اور ایک پکے دوزخی خود سو پھر چھٹن گے پتہ نہیں کروڑان سال بعد چھٹ دی کہ اربان سال اے اللہ جان کی حال اے نا کلمہ گواندہ ہوندہ کیا اٹھا دیرا پک کا دوزخیر نے کلی نہیں چھٹنا اے سون لو آج جیسے ہی ہو دے چھٹے اے نی ہونے نا تنہ جرائے اے نا نیے لائے لائے کیسا ختم ہو چکا کیونکہ اے نا نے برائی نوں اپنے لی پسند کر اے بے پردگی سے خوش ہون دے موسیقی سے نچ دے شرابان پی کے فخر کر دے رشوز خان نوں کمار سمجھ دے اے نا دے نزیق برائی برائی نہیں اے اس درجے سے چلے گیا استحلال مصیر کہ گناہ اے نا واسق بڑی لذیذ اور پسندی لاشا اے نا کسی شرم ہی نہیں ہوں دی جیسے یہ کی کر رہے ہیں خیال تک نہیں آیا بھی اے کام اللہ رسول نے ٹھکیا اے چوٹھا رہا ہوں سمجھے کہ میں لا علیہ اللہ جنت میں جانا شابدالعزیز رحمت اللہ رب پڑھا بڑی یہ سمجھو ایسی کساب ہے جنہی عام کتوں رب نہیں صحف الرحمان رب دی تروار جنہا توحید بے خلاف لکھا دی نا بدانیوں جو ادھا رب لکھا شاہدالعزیز رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت ایک شاگرد نے بشیر الدین کنوجین تو شاہ صاحب فرماؤں دے جیڑا علماء نے گلتی ہے کہ گناہ نو جیڑا درست سمجھ لے وہ کافر ہو جن اور نہیں پھر مسلمان رنجدہ ناوزی نے جاتھ ہو نہیں وہ اندھے عاما نے سمجھا وہ موہ کوئے دی جائز ہے اندھے ایک ہی نہیں کہنا یہ نہیں ہے دا مطلب صرف یہ نا ٹیٹھو کے گناہ کرے انہوں نے گناہ چنگا رکھا شرم نہیں ہوں دی کسی مرن دی کوش نہیں کر دا لدت سے لہ رہا معنی باہد دانست چن سو دس سبا باہد دانست کے استباعت سے ماسید کفر ہے جنہوں کوئی گناہ کسی بندے نو چنگا لگن لگ پھوے پھر ہو کافر ہو جنہا اللہ رسول نے مندہ اللہ رسول نے مندہ جنہوں نے گناہ کر دا وہ شرم ہوں دی کہ رب نے کی کیا نہ کر رہے پھر بھی کوئی تیسرے گروپ چلیں دا کسی نکل پھین دا ومانا استباعت آتھ کہ در دل خوف برا نہ مار گناہ دے مباہ ہوندہ مطلب ہے دین جو کہ وہ دلچ ہونے اس گناہ دے کوئی ڈر نہیں لیا وہ دلیری نہ کر دا خوش ہو کے کر دا سین میں ہم جاندہ مباہل سندہ وہ دلچ ہونے نکل گیا کہ کوئی شاہ بری ہے سنگو بیس کر دا تو اسی مرضی میں پردری پھردری جا کر دا انہیں کی بڑائی ہے دعویز اکبالی طرح آکے اور ٹیہی چاندے کے شراب دن کی ہے بس وہ نہیں پی لے تو فرمایا ہے ہن مسلمان رہا ہے اللہ رسول نے مندے ایک کسی دو دخشوں نکل گئے وہ دلچ ہونے نکل گیا کہ یہ شاہ کوئی بری ہے گو بداند کی ماسی در شرح حرام کر دا آن دے وہ انہیں پوچھے ہیں بشک ہو آکھے کہ مسلمان رہے دین تے حرام ہے اے دنہ گرلی بنی وہ اپنے دلدہ حال سے اپنے کرداردہ دسے وہ انہوں بڑی لگ دی کر دی انہوں کوئی شرم ساری ہم دیئے دیتے زیرا کے مانہ استباد وزنہ من شدید نمودان بشک ہو کہوے دین نے بڑا روکیا وابہ زبان ہم اقرار نمائلتی ماسیت ماسیت زبان نہ ہمیں بشک آکھے کہ میں انہوں کو نا منہ آن دے یہاں ساری ہیں گرلان بلکل ردیدی چوکری جاری ہیں زیرا کہ مانہ استباد مباد دانستن استن نام مباد گفتن کیونکہ مباد ہے نہیں موہن کوئے بھی جائے دیا او دا کردار دسے بینوئے اپنے حواستے بڑی لذیذ شاہ سامنے داتے مزیدار سامنے شوق نہ کر دا وچوں خوفِ قابض ماسیت دور شد وہاں ماسیت در اعتقاد کبھی نہ مات اے ہو گیا کہ لڑکییں جو نہیں ہیں بے پردہ پردی ہیں دل سہگا بھی برا وہ چاندی نہیں ہے یہ ہوئی فیشن یہ ترقی ہے کسی مرلہ لوگ جو دے جائے ہیں فرسودہ خیالات دے عمل انہیں سلام باقی رہ گیا دعا اللہ حیگا ہوں نجات دوزک سے پہنڈ دی کو گر لے گی اور جدوں اس گنات سزادہ ڈر جاندہ رہا وہاں ماسیت در اعتقاد کبھی نہ مات مباگر جدوں نے کوئی فکر ہی نہیں کہ برا کم ہے وہے واسطے ہو ایک قسم دا حلال ہو چکا مماملہ مباہات ماں ماسیت بکو باہان وہ کمودہ ہی کر رہا شوق نہ جو میں نیک کری ہے وظاہر بینان فقہ میفہ باند کہ انکار حرمت در شرع نیز اس لازم استفاد اندھے جو تھوڑے پڑے لوگو سمجھ لیا بے حلال کہندہ مطلب ہے بے مو نہ کھوے بے حلال ہے انہا اہم کنے سمجھ لیا جو وہیں ایمانہ نادر الوکوع ایک اس بے ایمان نہیں کرنا انہیں سارے گناہ کری جانے ہیں مزے نہ مو نہیں کرنا کہ حلال ہے عذر ہوئے آیات و حدیث در تحقیق اس سے بعد ہمیں قدر کافی است انتہا مرخصا ہاں اندھے بس دنہانو حلال سمجھنے انہیں ایمانہ کہ جنہوں شرم نہیں ہوں دی چھجک نہیں رہی کافر ہوتا انہوں دے دلتے اس سے بات گناہ ہونا نہیں رہا بشک مو مسلمان دے دردہ نہ کھوے ایسے بندے جو دے چوتھا گروپ پہا جنہوں دی کدی نجات نہیں ہوں نہ انہوں دی نبی جی سفارش ہونی نہ کوئی نہ نکرنا انہوں دا کرما بہت بارا چار سمجھ لے ایک کرمے دا حق ادا کرنے حرام تو بچ دے حلال پورے کر رہے فرض ادا کر ایک ڈریکٹ دنے جانے ایک کوئی جنہوں کو تھوڑے بہت گناہ ہوئی ہوگا مگر ناروں نے ایسی بہت نیکی ہیں لیکن ہر لائے جلی پردہ پادا نہیں ہیں انہوں نے اللہ تعالی بخش دو گا اور ایک کوئی جنہوں نے برائیاں راجرہ کی پیچی ہیں فرض سارے ترک کرتے یہ دوزخ جان گی کافران جی طرح نہیں آخر نکل آنگی دے قیدہ توہی سید اور آخری گروپ جڑا کہ سیرے توہنے برائی نہیں سمجھ دا سود شوک نہ کھان دا بے پردی شوک شراب ایسے لوگ جڑے اسلام نہ کوئی چلک نہیں نہ انہوں نے کوئی نجات پونی نہ انہوں نے انجام جڑاو کوئی اچھا ہونا جی رسول کریم علیہ السلام نے نال نال اے بات بیان فرمائی مل لقی اللہ اللہ ایک ہزار تین سو پندرہ نمبر حدیث پر رہا سلسلہ تلہ حدیث جاتی ہے کہ دلاللہ تعانو ایس حالت میں رہا دنیا تو گیا ترابدی دارا شرک نہیں سی کر دا یسل سلوات پر خم پانچ نمازان بھی پردہ تھی ویسوم رمضان رمضان سے دے روزے بھی رہا اے دوسرا گروپ پرنا کہ فرض بھی ادا کر رہا شرک نہیں کر دا غفر اللہ بخشا گئی قل تو افلاؤ بشرم یا رسول اللہ حضرت مواز نے کہا یا رسول اللہ میں پھر رہا دستان دے روزے رکھ دے نمازان پردے دستان اب نفردہ ہم یا ملو ریند عمل کردے ریند مطلب کی کہ انہیں نفل چھڑ جنے انہوں نے فرضہ نہیں جاہت ہو جنی ہے سنتانا فلاندی کیلئی لوڑ کرن دے ہو کم کیونکہ جنت سوہا گان تو گان ترقید ہے اے وہ چنگا گروپ پہ ہوئے روزے رکھ دے نمازان پردے شرک نہیں کر دے شرک تے لکھ دے کل تو افل حدیث دلالتن کہ حدیث پاک تو ساپ پتا چل گیا کہ مسلمان اونا جرنی بخشیدہ مستقونا جنران رب انہوں بخشنا جد تک کوئی سحال جراب دی ادالتنا پیش ہویا دولے شرک نہیں کیتا کسے شرک نہیں کیتا کیونکہ صحیح حدیثاں جتو اللہ رسول انہوں لوگاں پوچھیا سارے گناہ تو بڑا گناہ کرا فرمایا ربنا شریک کرنا وَمِنْ هُنَا يَذْرُ وَلَنَا ذَلَالُ الْاَكِرَ الَّذِينَ يَيْشُونَ مَانَا وَيْسَلُونَ صَلَاتَنَا وَيْسُونَ سَيَامَنَا آندھے اللہ اتو ساپ پتا چل گیا اب ساڑھے اوپر آگ گمراہ ہو چکے پٹک گئے دو زخنوں چلے گئے جنہیں ساڑھے ناری زندگی گزار رہا ہے نماز بھی ساڑھی طرح پڑ رہا ہے روزے بھی رکھا ہے شرک کری وَلَاكِنْ نَمْ جَوَا كُنَا نَوَا مِنَا شِرْكِيَات وَلْوَسَنِيَات ترہ طرح دے شرک تے بہت پرستی کوئی آس درگاہ تے سیجدے دگا کوئی اتھو منگ رہا آج ہی اخبار تسے کارم پڑھو ہم مذر ہے نورِ خُرَا جنگا پڑھا کارم نے اس لخدا کے ایک آدمی بارہ سال قرآن پڑھا رہا داتا صاحب بھی کبر سے انہوں کوئی نہ ملے ایک دیکھ نے کنجری آئی جو نے فاشہ عورت نے دعا کی تیت اگلے دن یہ دیکھا چلا ہوں پھر فلانا بندہ آیا دنیا دار انہوں کے اگلے دنوں بھی اسے چلا ہوئے یہ غصے ہو کے باہر نکل گیا اور باہر ہوں جا کے لے آکے نا سوٹا پھر کبر سے باہر باہر مار رہا دیکھانا لگا بارہ سال ہو گیا مہنون سے بیٹھانا مہنون نہیں تو دیندہ دینا دیتا پھر باہر نکلیا تو ایک بندہ ملیا بزرگوں نے آگیا یار کی گئے لئے یہ دا آگیا لئے پھر اس فنکاران دیتا ہے اسے دنیا داروں دے مہنون جیتا ہونے آگیا تو مانگ دا دیندہ میں پھر بکیا تو داتا صاحبی پھر بہت پر اسے مکے دے جڑے گئے گاں کچھ آن دی کچھ خود آدھا خاف کرو بے شرم و بے حیات بیڑا گھر کرنڈا ہے جو وَلَاكِنَّمْ يَوَاكُنَنْ وَاَمْ مِنَا شِرْكِيَا تَرَا 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 شِرْكِ بہت پرستی کر دی کہا لِسْتِغَاسَتْ بِالْمَوْلَا مَوْتَا مِنَا الْاَوْلِيَاءِ وَالسَّعَلَئِينِ وَدْوَائِمْ فِسْتَدَائِنِ مِنْ دُور کافرانے نا اللہ اندھا سکے تھائیں ہو رہا نو یاد کر دی رہی دے سی جب نو بیڑی دریا چار دی سی ندا اللہ مخلصین اللہ اندھا سارے نو پر جاندے سی اندھا نہیں اتھے کہ لیوانی کر لے اللہ اندھا پکارو انہا ہو بھی چنگے سی مگر اندھا بیڑا کر کھویا اندھا نہیں یا غوث بہاول حق بیڑا تاک یا مُنِد دین چشتی بگردہ بے بلا اختار کشن ہونا تو بھی لنگ سمندر چیز جانو یاد کرنے کہ جانچی بنے حضور نے گا جرا ایس حال جراب نو ملو گا کہ شریک نہیں کی اللہ دے نیک بندے نو بندے منو جس احترام دے لائے ود ود کی عضب کرو مگر خدا ہی کسے ذائر سال اس دنیا جا اگر کوئی ہندانا کسے نفع نکسان را مالک اللہ دا حبیب حضرت محمد الرسول صلی اللہ مگر قرآن اعلان کرایا لا ملکو لنفسی ذرن مردہ کی بنونا سوارنا میں اپنے نفع نکسان دا بھی مالک مہرنا بھی جو راب چاہن دا ہوندو کدی میرے دانزو مبارک شہید ہو دن دے کدی سرزخمی ہو دن دا کدی میرا پوت تطفان تے جان دن دا تو میں روندہ را جانا آنا عبراہیم تیرے بھی چھوڑے نا غام بڑا مگر اللہ دی رضا تے راضی اس تو کون ہے دم مارنوالا اللہ دے رسول دے حق در سارا ہے تو بڑا جدا اللہ دے دین نے عدب مکرکیا دروشری جا دروشری جاتے دیوانے ہوئے دروشری تو اللہ کوئی ذکر نہیں حضور سے حق ہے مردہ مانا کیے انہوں ہی سمجھ لیں گے شرک تو توبہ کر رہیں گے سکھایا ہوئے کہا اللہ دے رسول سر تے رحم کر کراو ترجمہ تے کمر جی نہیں ہے اللہ تو اپنے رسول تے رحم کر سمجھایا کہ درجے پہنچ کے میری رحمت دا مطاعت ہے تو انہوں کی جنا خود رحمت اللہ مطاعت ہے تو سی امت منگ ہوئے دری اس تو اللہ پاک نے دعا ہی سکھائی چلو السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑو مانا ہوتا بھی ہے کہا رسول تے ربنی رحمت ہون اے نہیں بہتو ساڑتے رحمت کر سکھایا ہے اس دروشری جاتے دریئے ساڑے دماغنچل جرسومیں ختم کرتے بجے رحم کر سکتا تو سنی آنے یا جمعین بنا لیا یا رسول اللہ حالنا ساڑے حالت تے رحم کرو اس میں قارانا سرنیاں دواماں سون نمازان تو بات پڑھ دے شرم نہیں ہوں گی خدا بات کر رہا ہے نماز پڑھ کر کر دے اور تو سی رسول اللہ نوان دے سرنیاں دواماں سون تے رحم کر تو شرک فرمائے کر دے ہوگی میں نہیں چلنا دے میں اپنا کسے نبی نونا فرشتن کوئی اپنی سلطن دخل نہیں کرتا چوں میں نہیں کر سکتے اے جبریل مکائل اسرافیل اے خدا دے مقرر فرشتے جہان دا انتظام کر رہا ہے سارا انہوں نے ہتنا جے سب کچھ مگر اسی پکار ذریعہ یا جبریل آکار یا مکائل کاکش بھی نہیں کر سکتے اے با عباد مکرمون لا يسبق منو بالقال وهم بے امرئی آمون ہندو ایسے تو پر گیا ہندو انہوں نے تیتی کروڑ دیوٹا تیتی کروڑ دیوٹا کیا فرشتے انہوں نے فرشتے جو دے نا کمہ جو لگ گیا ہے کو جان کر دا کو پہندا ہے انہوں کو مذہب منگنی چاہیے اللہ نے اسے تو آکھا اب گل ٹھیک ہے اللہ نے بے شمار اپنے نوکر رکھے مگر نوکر ہے انہوں نے کوئی فیصل ہے جو دخل نہیں میں جو حکم دینا لا يسبقون بالقال اپنی طرفوں پہل کر کے منو مشورہ بھی نہیں دے سکتے اے بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بارش برسا جن وہاں بے ہم رہے گیا وہ حکم دینا نوکر دور کے کر دی میں انہوں کو میں کہوں گا تو قطرہ برسنا ورنہ مکاہ لے قطرہ بھی نہیں برسا سکتا ایتھوں دین نے دماغ درست کی تھا ورنہ ولوی اور یا ہوا دا ہے لہا ہوا دا ہے تختلہ ہے اپنا ہوا دے قدیدی گل فرشتے روز ساری لیوٹیوں دے رہے منگنا حکم دا فرشتے ہاں کو منگ دے کہ تو جبریل سانو دے واقعیوں کم کر رہا ہے مگر اللہ نے ذہن صاف کرتے کہ وہ صرف قدام ہے نا کرے میننجمنٹ جو نا دا کوئی دکھنے انتظام میرے ہاتھ چاہے میں جو آنا ہو کر دے ورنہ تو یہ جنہ مرضیب کر دے رہو کچھویں نہیں کر سکتے تو فرمایا کل استغاثت بالمولا موتا من اللہ علیہ وسائل شرک کرے کہ ولی اور نیک لوگوں کو فریاد نہ کر دے ودعا ہے انفرشت داری من دون اللہ اور اللہ نے چھڑ کے مشکل بن دی اور جو نا نوان دے یا غوث پاکا کر اور رہن لوگوں دا اسم آدم اسنی اسم آدم لاب دے اللہ دا سونا جا نا واقعی حضور نے دستیا کہ اسم آدم لاب دے دعا ہوئے تو اللہ ازاد نہیں کر انہوں دا اسم آدم سونا لوں توبہ ای ڈے دین تو دور ہوگر مطم ماری گئی ہے سمجن بھی کوش نہیں قرآنہ لاؤن دی شرکی ڈبے اور سمجن جان دے ایسی بلکل مسلمان ہے کی کلمہ پڑھ دی امداد کن تحجد دے بھئے تحجد دے اٹھ دے اللہ آیات وری فرحات سوڑی امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادرہ دنیا جی ملک کرتے ساریاں فرحاتان سوڑ تجھے میرے دوست مریمین صاحب انہوں دوارد سی ہوئی اببہ ہٹ لینا میں نے بہت سمجھایا کہ اببہ جی کیڑا وقت ہے اللہ آرشات کیا انہیں پھر دعا مانگی خود صلاح کہ اللہ میرے اببینو بیمار کر دے کہ تحجد وڑے اٹھ ہی نہ سکے واقعی ایسا محروم ہو گیا تحجد وڑے اتنا ختم ہو گیا انہوں نے شکر ہے کفردہ کرمہ بکنوں دے ہٹے دیل ترکھیا دیتا پھر ہوگا تحجد دے وقت میں وہ کرمے دے سنتو ہٹے انہوں نے حواظ سے زبا کر دے جانور ہے اور جو اللہ دی کام سی چھیر کھوڑ کی ہر معاملے جو رب دے مساوی کرتا بلکہ اتوگے کرنا چاہیزا پھر رب تو وزادتا رب دی جڑی نہ ذکاہت نہ جانتے انہوں نے کل دی خکر نہیں ہوئی کوئی سزا مرد وہ پیر دی یار بھی نہیں دے سکتا اللہ دا خوف ہونا منی اور کنے ہیں جنہیں تو زیادہ کھونا اللہ دی قسم کھا جاؤنا بیدرے کھا جانی کہ جا کو حضرت باس لے چند جو تھلے جا کے قسم کھا انہیں ہوتا ہوا دو اللہ دا بھی کامینا نکنڈا کرتے لیا نعوذب اللہ اجے جنتی بنے فرمایا اے ہو جا شرک کرو اللہ دی رسول اللہ کیا شرک لے کے مریں گا پھر کل میں نے کچھ فیادہ نہیں جنا وَذَّبِ لَمْ وَنَّذْلِ لَمْ انہوں نے منتا مندے اب جے پیر صاحب میرا کم ہو جائے اینی نیاز دوں گا وَيَذُنُّونَا اَنَّمْ بِذَالِكَ يُقَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ ذُرْحِ اور سمجھے نالے کہ او سادہ سیلہ جسانو اللہ دے قریب کریں اسے تک پوچھاؤں دے فرماو دے ہائے ہاتھ توبہ 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 ذَالِكَ ذَنُّ اللَّذِينَ کَفَرُو فَوَعِلُ اللَّذِينَ کَفَرُو مِنْدَارُ کہ کافران دے ہو جے خیال ہے اور یہاں لوگاں دا ٹھکانا جہنم فَعَلَى کُلْ لِهَا فَعَلَى کُلْ لِهِ مَنْ کَانَ مُبْتَلَى بِشَامِنِ ذَارِكِ مِنْ اِخْوَانِ مُسْلِمِ اور سادہِ مسلمان پر آؤ جے تو ارچوکوی انا گرلانج پھسے آؤ دوسرے ہیں کو مدنا مانگ داوانو جے نیازان جنلا اینیو باد چھتی کرو فَعَلَى تُوبِ الٰہِ رَبِّ الْعَالْمِ باپس آجا توبہ کر کے راب دیتر وَرَى صَبیرہِ اللَّهِ ذَلِكَ اِلَّا بِلِلْمِ النَّا فِي الْمُسْتَقَابِ اِنَ الْكِتَابِ وَسُنَا جے گرنی جو نا جر بننی نا اور کوئی رستہ ہے جت تک اسی پاکرم تیرا قرآن تو سکھیتا حدیث او دے اللہ نہ ہوگے کسے کہانیاں پڑھ دے روک جیتنہیں بلاڈو بنا میں بناتے بے جنا کہانیاں شروع کر دینیاں پرانے نے کہانیاں بوریاں کر دینیاں انہیں آ کر دیتا نہ قرآن نہ نبی دیگل کیا ہے چھرک تو تسی وہیں جان چھوڑا سکتے تھے جب وہ پاک علم حاصل کرو جلا قرآن سنو دیا وَهَا مَبُوسِ کُتُبِ وَلَمَاهَنَا رَحْمَ اللَّهُ ساعلہ اور پڑھے 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 چھ اعلم اللہ اور کتابان پڑھے آپ پڑھے پڑھے وَبِخَاصَتَ مِن مَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن تینیز ابن قیم الجوزی وَمَنْنَهَا نَحْوَا وَسَارَا سَبِلَا یہ حضرح اعلم کتابان پڑھے وَلَا جُسُدَّ وَمَنْ ذَلِكِ بَعْضْمَنَيُوِ بات و توصولات توانوئے شیطان دے ٹولے جڑے اہجا شو سے چھڑ دے نا نہیں شرک شرک کوئی نہیں اے وسیلے یا رب تک جان دے رستے یا یہ تو نا توکھا کھا جو فَإِنَّا شَانَا فِي ذَلِك شَانَ مَنَا أَخْبَرَانُمْ نَبِي سَلْسَنَ مِمَّا يَسْتَحِلُّونَ بَعْدِ الْمُحَرْمَاتِ بِقَوْلِ يُسَمُّونَ ہاں بے غیر اس میں کیونکہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام اسے خبر دیکھا تھی بی ایس امت نے سارے نجاز کا محرال کر لنے صرف ناؤنہ دے ہو رکھ رہے لیں کرنا شرکیہ وسیلہ ہو جانا انذرالحضیث المتقب نبیت ہاں دے نصیتن وَجْوَا اِرَامَنْ يُحِمُّ وَمْرُ وَآخْرَتِ مِنْ اِخوَانِ الْمُسْلِمِينَ مِذَلَلِي کہا لیا کوری ایس تو کہیں انہوں نے نراضی ہاں بھلیاں غیر کر وہاں دے میں ایک خیر خواہی تھی کہا لیا جلی اپنے ہر اس مسلمان پر آنوں جڑا رائے ہیں وہ پٹ گیا اور جنہوں اپنی آخرت دی فکر ہے وہ دی طرف میں پیش کرتی ہے خدا دا نامن و وقت آن تو پہلانکہ تُو شرک لے کے تیش ہو جانتے اللہ آکھے شرک میں قسم کھا چکا کہ نہیں بخشنا کب لائیں یاد ہے یوم احکو فی قول رب العالمین کنہ چو نہ ہو جائیں 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 کسورہ الفرکان تلاندہ وقدمنا الامامرم بالعملین انہاں تیر لے کے جانے امران دے نیازان تے آج فلانہ فجالنا حباب منصورہ اسی جو میں گردو باہر اندہ اس طرح پھوک مار کے اڑا دنے کیڑی یہ نیکی ہیں تُسی لی پھر دیں اے سمجھو تین سو ایک اور تین سو دو سفر دیں شرک تو بچ جاؤ کام از کم در جائے شرک تو نہ پڑھ لے ہوئے شرک تو بخشدہ سوال ہی نہیں پیدا آنزا باقی گناہ دے تجھو سٹیج سون لے او دے مطابق اللہ تعالی نے ہر شخص نہ بڑھتا ہو اور سروک کرنا اس سلسلے کے لیے بیعت یہ دا بھی حوادہ دینا ضروری ہے بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے امام جعفر السادق علیہ السلام دی ہے بندہ آیا اس نے حضرت موسیٰ قادم دی ان محمد بن ابی عمیر کہ اللہ سمیت موسیٰ بن جعفر السلام یکول لا يخلد اللہ فرناڑ اللہ حل کفر والجہود وحل الضلال والشرک محمد بن ابی عمیر آنڈا کہ میں حضرت محمد موسیٰ قادم نو سنے آم کہ ان آقیات دوزخش ہمیشہ اللہ نے صرف کافرانوں انکار کرنا رہانوں گمرانوں شرک کرنا رہانوں او تھے رکھنا و میں اجتبا القبائر من المومنین اللہ میوسیٰ نے سغائر کہ اللہ تبارک تا جیڑا وڑے وڑے گناہ تو بجدر ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہندیاں نہیں گئی ہیں اللہ نے چھوٹی حضرت نہیں پوچھ رہا کہ اللہ تبارک تاہلہ خود قرآن سورہ نے ساتھ آکیا این تاجتہ نے بھو کبائر مات انہاں انہاں مکفر انکم سییات یہ وڑے گناہ تو بچے ہوگئے نا جیڑا میں آکھا کہ دوزخلہ جاندے تیرہ بھی لانت ہے حرام ہے اوہ نہ کرو چھوٹیاں گلتیاں تو آنیاں سے چار جائیں گے اور ندخل مدخل کریں کہا جیڑا کلتو یبنا رسول اللہ فا شفاعت لے من تحبو کہا جیڑا میں غلق مذہب نہیں تو میں کیا فرزندے رسولت دی اور آج نبی علیہ السلام بھی شفاعت جنی ہے کہ رسول اللہ دی سفارت ایکیلے گناہ گرانی ہونی کہا جیڑا سمیت رسول اللہ سرنجکور انما شفاعتی لے احل کبار من مادی ایوی حدیث باؤں روغان تو کھا دیں دی تو اس روایت چلا بیانا تادمہ حوارا جا اونا کہا میرے باپ نے دستیا اونا دادے تو سنے آخر حضر طریق تک گئی یا رسول اللہ فرمایا کہ میری شفاعت جنی میری امد کبیرے گناہ کرنوارے اونا لیے فحمل محسنون منو فمعال امن صلی دیرے نیکو کارل ہو گئے اپنے عملانا بخشے جانے کال ابنو محر فکھلتلو یا ابن رسول اللہ فکیفات کون شفاعت لے احل کبار واللہ تعالیٰ ذکر ہوئی کون اے راوی نے پھر آکھیا کہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام تزیر رسول اللہ سے بچے جن بیرا کناہ کرنے لیے سفارش کس طرح کرنگے حضور جن کہ اللہ تعالیٰ قرآن چاندہ وَلَا يَشْفَهُنَا إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى کہ سفارش صرف ہونا دی کرسکنگے جنہوں اللہ تعالیٰ پسند کردہ جنہوں تے راضی ہے اللہ اندہ جلے راضی ہونا دی سفارش کرنی ایک گناہ کبیر آلہ دی راضی ہے ایک ہی ترہ سفارش ہونی وَمَنِ اِرْتَحِقَبَلْ قَبَارِ اللَّا عَيْكُنُ مَرْسُولَا دیرا کبیرے گناہ کردہ مرتضی ہوندہ مصفہ مرتضی بڑا اچھا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ چنہار پسندی دا فَقَارَ يَعْبَا أَحْمَدَ مَا مِن مُومِنِ يَرْتَكِ بَزَمَّنِ اللَّهَ سَعُ ذَلِكَ وَنَادِ مَلَى اے آخری جنہ کے نوز بند ہوگی ہے فرمایا بیٹا ابو احمد جنہ مومنن رسول مندہ گناہ ہو دے کبھی ہو جنہ مگر ان وہ گناہ برا لگتا ارد تے نارو نار شرم سار ہوندہ وَقَدْ قَارَ نَبِي سَلْتَكَ فَابِ النَّذِ مِتَوْبَةِ اللہ تعالیٰ رسول جی کہہ شرم سار ہونا ہی انجڑا اے ہی کافی ہے اے دا بھی اللہ تعالیٰ کیا شرم سے ہم مندہ کہ میرے کو مراکم ہو وَقَالَ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ سَرَّتُ حَسَنَتُ وَسَعْتُ سَيِّتُ فَهُ مُومِن اللہ تعالیٰ رسول پر منا جنہوں اپنی نیکی چنگی لگے نیکی کرے دیل خوش ہو گئے کہ میرے کو اچھا کم برا آیا تو براک پڑے آ میں کرا کم کر بیٹھا اے اجے مومن ہے کافر نہیں ہوا فَمَنْ لَمْ يَنْدُ بَلَا زَمْبِنْ يَتَّكِ فَقَالَيْسَابِ مُومِن جنہوں اپنے گناہ تے شرم نہیں آئی کرن تو بعض یہ خوشی تو رہا پھر دا اے مومن کوئی نہیں وَلَمْ تَجْبَلْهُ شَفَا اور اجلی سفارش رسول اللہ دی بلکل نہیں اجازت مرنی وَقَانَ ظَالِمَا اے ظالم آدمی اسلام ہن چھڑ چکا ہے گناہ تے خوش ہندہ وَاللہ تعالیٰ ذکر ہوئی مَا لِذْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ مِلَا شِعِنْ جَتَا اللہ فرمادتا اپنی کتاب کہ ظالم لوگ جلے ہوئندہ نہ کوئی اسے دوست ہونا مغلی نہ کوئی سفارشی ہونا جیسے دی مَنَّا فَقُلْ تَلُوِيَا بُنَا رسول اللہ فَالَا يَكُونَ مُومِنَ مَاللَّا يَنْزَمْ لَا زَمِنِ تو پھر راوی نے پوچھا کہ کس طرح امام موسیٰ دیرہ اپنے گناہ تے شرم سار نہیں ہدا کس طرح مومن ہی رنگا فَقَالَا يَعْبَا حَمَدْ مَا مِنْ حَدِنِ یَرْتَكِ بُوْقِبِیرَ لازمی کرلے پھر انہوں نے اپنے گناہ تے شرم آؤ گئی چھپلا پھر ہوگا وَمَتَا نَجْمَ کَانَ تَعِبَا مُسْتَحِقَ لِسَفَا اور جنہوں شرم آؤں دی ہے اے 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 اس گروب پھسائے گا کہ کس طرح نکلا ہوگا وَمَتَا لَمْ جَنْدَ مَلَيْحَا کَانَ مُسِرًا جنہوں شرم آٹھ گئی پھر عادت بن گئی ترلے نہ کری گئی اے تھیٹ ہوکے وَمَتَا نَجْمَ کَانَ مُسْتَحِقَ لَا ڈٹ کے کروارے دی بخشے نہیں ہونے لہا انہوں غیر وما مؤمن بے حکوبت مرستح کبہ وہ موہ کنڈا پھرے وداعی مان نہیں ریا بیس کام تے کس صدا ہونی وَلَوْ کَانَ مُؤمن عبد حکوبت لندہ دیمہ جے مندہ ہوندہ بھی صدا ہونی دی کم از کم شرم تے کردہ اے سمدو سات سو ننانویں صفحہ ایک ہزار نو سو نہیں اور ایک کتاب ایسی ہے کہ میں ہر بندے نو کہوں گا انگریزی ٹرانسلیشن ہے کراچیوں میں نو آئی کتاب دا نا ہی لکھا کہ نور جڑے ایک طاقت رکھ دیتے ایدنیاں ایمان پریاں کرنا بے ہونے ایک خطبہ چطا کی بیان کرنا بس ایک خادم ساور کے جڑے انگلیش پڑھ سکتے اس کتاب نو انتھارے پڑھ عورت نے ترجمہ کی ترجمہ کی ترجمہ سمدھی نہیں ہو گل کشورہ بچریوں جو سمجھا ترجمہ کی بارالکتاب امدہ غرر الافکار کہ چنمے موٹی جڑے ایک جاکتے کرتے امام تبرسی دینا تفسیر قرآن دیل کی مجموع بیان تو امدہ کتاب امشقات الانوار فی غرر الافکار تو کرمہ شریف دے بارے چوڑے سامنے فضاعت ہوگی کہ جے گناہ سے کچھ شرم ہے گی نہ دے کہ شید کردی نجات پا جو مگر او بھی بار بار کرنا عادت قرآن نے کہا آج بار بار کرنا بار بار کرنا توبہ میری جو میں پتھر سے پانی پینڈا رہے سراخو جاندہ اے تسی توبہ آسان نہ سمجھ اللہ پناہ دے فوراں میں تسی کر لیے ورنہ بہت دور نکل گیا پیشان مڑ کے آنا آکھا حضرت امام دعفر صادق فرماؤں دے ایک عابد سی گناہ کوئی نہیں کیتا ابلیس نے اپنے ایک ننچیلے بلائے انہوں نے کہا یار میں بھی گروہ ہوں سارے بدماشاندہ توسی بھی میری جماعت اے جننہ جنہوں سے تا بندہ جا رہے ہیں انہوں تو ہی گمراہ نہیں کر سکے کسے نے آکھا میں انہوں شراب دا سوں گا کسے نے آکھا میں انہوں نے آکھا نہیں یہ گلانی انہوں نے تیسر کرنی ہے اے نیک آدمی ہے نا دعوی نے گلان دا کلی سنیا ہوں نہیں اے منندیا اے کٹھیا بڑا خبیص جنہ انہوں نے کہا میں عبادت دے ذریعے انہوں نے گمراہ کروں گا انہوں نے کہا تو ٹھیک سوچا وہ عبادت کرتا ہے عبادت بھائی کوئی ایسا کٹ کام پتھا بھی شیطان چلا گیا انسان بھی شکل اختیار کر لی مسجد تو عابد ہے نماز پڑھ رہا سی انہیں بھی نماز شروع کر دیتی اور نماز رویا بڑا شیطان بہت زیادہ گریہ داری کسی عابد نے سلام پھیرتا انہیں نہیں پھیر رہا پھر انہیں رکھتا دو پڑھ رہا پھر ادھے پڑھ رہا عابد گمراہ کر لی عابد دلاثی انہیں آخر تھوڑی دیر انتظار کر کے سلام پھیرتا انہوں نے کہا یار نمازان میں ہمیں بڑھ رہا پڑھ رہا مگر ایک دان دی نماز میں انہیں نصیب نہیں ہوئی تو جو نیتی یہ چیخ ختمی نہیں کی اور اتنا روندہ رہا انہیں روکیا کسر گلے دیتا آدمی شروع دو اللہ دا ذکر کردہ رہا دن ایک کمروے انہیں دلت کردی خیال ہی نہیں آنہا میں کوئی کسر بھار رہا انہیں کیوں رونا کہا جی معافی منگ نہیں بھئی ہوئی ہوئے غلطی سے آپ کو ایسے طریقے نہ بیان کیتا کہ عابد دیارت پھا سیا انہیں کہا میں انہیں پھر کی کرنا انہیں دو روپیے دیتے دو درم دیتے بیاد درم لہذا بازار جرانا فاشہ آردہ اتھے جا کے اسے ایک بدکار اور اس کو رات گزار کیا دنا کر اتھا ہم بعد توبہ کریں پھر بکھیں نماز کے میں تو رونا تو معافی مانگیا عابد پٹھنیوں لے گیا دو روپے لے گئے بازار چلا گیا دروازہ کھڑکا ہے عورت نکڑی بیکھیا قسمت چنگی سے انہیں شکر سورس بیکھیا اچھا بابا جی تو سیئے کہاں نے کہا میں رات گزار نہیں ہی اتھا دو روپے لے انہیں کہا اسی بیٹھیں ہیں ایسے لیے پھر لوگ آن دے تھرڑا ہے پیشہ مرد تیرہ ہے کام نہیں وہ گھر سنا ہوئی کی ہے انہیں گھر جسے سنا ہی تو اس عورت نے آکھا وہ شیطان کوئی نیک بندہ نہیں ہو دنا نمازی ہے وہ شیطان ہے تینوں نے تو کھا لیتا تے خدا دا نامان کیلی گرنٹی تیر کو کیے کم کرن تو بعد تو پیشاں مر جائیں گا جس سواد پہ گیا آگے تو آگے گھر کھندا گیا پھر کی بنوں گا چلا جا واپس آگیا اور اس سے رہا تو سواد دی موت ہوگی اللہ نے اس وقت پیغمبر نو بھئی کی چیزے اس عورت دے غسل کفرن بہنت دام کر اور دس سے آکے میرا بندہ ڈب گیا سی دوزر خدا دن ترنو بچانے ایس تو گناہ جدا نا آن مازی بریدو کفر اے پلے بنو انجدہ نا نہیں گناہ گا رہی ہے جے گناہ کفر دا کاسر جا سنے آگیا بچون کفر نم چلتے ہیں اخیر انجام ہوئے ہونا کرمہ مکدنا پھر کرمہ اونا تیر یہ جاتک اس برائی نا تو برائی سمجھنا تو شرم سار ہونا تو مرندہ خیال ہوندہ نا اونا تیر سمجھنا تو پاہمیں سیکھنا جا جان ہے گی ہے تے جو تو گناہ چنو مزائیہ ہونا گا پھر ایمان کچھ رہا پھر تے تو بالکل تباہ ہو گیا لوہ اس کے آخر دن امام ابن چیمی رحمت اللہ دے ایک دعاوی توفہ دے تاورت تاورت تک نکل کروں اس دعاوں بڑے حتمامنا امام دے شاگرد ابن قیم نے نکل کی تا کہ میرا روزانہ دا معمول ہے کہ سنتار فردنہ در میں آپ چاڑی وری پڑھو انجھے کوئی پاک نہیں ہے تو اگر پیچھے بھی پڑھو روزانہ رب کو منگو پتہ کوئی نہیں بھی خیر کی ہوئے گال خیر دی رب نے لینی ہے کوئی لوگ حضور مرہ جنت میں نہیں رہ جاندے گیٹ ہوں دیا صرف جنتی جلیز بڑے کم آج پیجنے جہنم چلے جاندے کوئی بڑے کر دے آخر چنگی ہو جاندی توبہ کر لی کسی عالم دے مرسے لگے جنت جا وڑ دے اس تو اے فکر مند رہنا چاہیے جو گھٹری پر لے ڈاکو کو راج لوٹنا لوے جنت نو جاندے جاندے راج تباہ نہ ہو جائیے تو فرمایا کہ بعض سردار لوگوں نے آکھیا کہ آج چاڑی مرتبہ پڑھا کرے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا اور نار پڑے ختم اللہ علیہ بالوفات الرجیم السلام اے اللہ ساڑی مہت دیدین آخر سادہ انجام اسلام تک کریں اسی دنیاں جو مسلم مریے کجے ایمان گوانا لیے وکار ابن غرص وقد رہت ابشر ابن قیم الدوزیہ لے منازل السائرین لے ابی عبداللہ الحربی الانساری الحمبلی ان الامام بن تینیہ کانا جلاز میں رازارک وزیر بے رحمت کا استغییس ابن قیم فرمواندے ساڑے استاد ابن قیمی پابندی کردے سی اور نار بے رحمت کا استغییس ہی ہونا دے سی یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا بے رحمت کا استغییس ختم اللہ لنا برفات الرجیم السلام والمشہور بین السارین انم حل ذالک حاضر ذکر شریف بین سنت الفجر اندھے نیک لوگان جو مشہور ہی ہے بی اس پاک ذکر نو کرن بہت زیادہ بہتر موقع جلاز فجر جیس سنتا اور فرزان دے درمیان ہے اندھے کوئی پابندی نہیں جیسے کشف الخفا جالی حدیثان دے رہت کی ہے وہ دے کتاب لکھی ہے جیسے راہی رحمت اللہ نے اوزی سمجھوئے دوسری جلدوں میں پڑھے پھرنجا پھرنجا سوا رسول کریم علیہ الصلاة والسلام دے بھی سامنے ایک شخص نے تحجد دے پڑھی اور بات ذرا اس کی آوازنا دعا کر رہا تھا آپ نے سنی کہ مالِ غریم تایا سی تا آپ نے سونے دعا اور تیرون دلتا پھر لوگانے صاحبہ نے کہی فرمایا جی دعا نے میں نے حیران کر جیسے بندے خدا رہے ہیں دعا کمال کر رہی تھی ہے جیسے آخر تے انہیں کہے جیسے آخر خیرہ عمری آخر میری بہترین عمر آخری نو کریں پہلان دی گل جڑی میری آخر حصہ جنہ عمر اور میرے سارے کمان چو چنگے کمو کریں جیسے میرا خاتمہ ہونا و خیر آئی آمی یومال کاکفی ہے تے میرے سارے زندگی جنہ چو بہترین دن انہوں قرار دیں جیسے دن میں دنیا تھی جانا میرے آخر چنگے اونہ عمر بھی جنو بھی اور اتفر اشار و ممہ یناس و ایرادونا ماہ نو سے پہلے بعد اندھا اس موقع جی میں نے مناسب نظر آیا جی رہی رہم ترالہ اندھا کہ جیسے بعض لوگوں اندھے شیر لکھے گیا وہ شیر میں لکھ جائیں کرو بر رہیلو الہ دیار الاخرہ فضل الہ خیرہ عمری آخر اے اللہ اس دنیا چو اگلی دنیا وال جاندہ وقت نیڑے آ گیا بڑاپا ہو گیا عمر زیادہ کرو بر رہیلو الہ دیار الاخرہ فضل الہ خیرہ عمری آخر ہونہ اللہ میری عمر دا آخری حصہ جنہ نے انہوں بہترین بنا دی فائن رحمتا فانتا راہم و اکرم و راہم جی تو رحم کریں اس گناہگار سے کہ تو ساراں تو آرہ رحم کرونا و بہار وجود ہے کہ یا الہ اے اللہ تیرے جنہ فضل و کرم دے سمندر و ٹھا ٹھا مار دے میرے گناہ نو تو دے آنس مبیتی فی القبور وحدہ سے جدوں میں اپنی کبرت کلے پیا ہونا ہے او سے تو میرا ساتھی بنیں میری اس وحدہ سے تنہائی جنہ میرا غم خار ہوئیں ورہم اعظامی ہینہ تبقہ ناخرہ اور جدوں میریاں ہڈیاں پرپریاں ہو جانیاں گا جانیاں کبر او سے میریاں ہڈیاں دے رحم کریں فائن المسائق مسائقین اللہ دی ایامو ولد بے اوزارن غزت متواترہ میں وہاں جدر مسکین بندہ جدی زندگی دے جن گزر گئے کہ گناہ پچھے رہ گئے کہ چہراندے چہر رہا کون سوا ہے تیری رحم دے کوئی چاہراندے دعا جڑیوں سے مام نے لکھی شہراندے وہی چوارے سامنے پڑھتی ایس پاروں بے میں تیسی ہر وقت سوچئے پہ پتہ نہیں کر دوں یہ تو چلچرا ہو نا اللہ نے رکھیا بڑے جانا دنائے دسیا جو آن جانا اے میرے سامنے بچہ 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 ہر جو میرے چوارے سامنے ہوں دا اکرم انساری وہ کوئی سی ان عمرے نو جا رہے باپوں سے بھی بند ہیں شامل انہار سی نیاں غلام فوت ہوگئے گھر بیٹھے ہیں انہیں منوطرہ جسی بہبادی چلے گا اور کوئی زیادہ بیمار نہیں ہوا کہ اس تو کون جانتا پائی اگلے تمہیں میں ہونا یہ تسی ہونا کی نہیں ہونا اے گل جڑی اللہ دینے ایک بند ہے آخر چھنگی منگو کہ توبہ کر لو وقت ہستوں نکل گیا پھر رون جائیں رجل پھر قبر پشتاو اہور پر لے کی ہونا اللہ توفیق دے اس فانی دنیا کچھ ایسا کام کر کے مریئے کہ راب راضی ہو جائے باقی وہ آب داری گھر جڑی گناہ کر کے توبہ کر رہا ہوں گے گل بڑی اکھی گناہ تو با توبہ نہیں ہوں دی چسکہ پہ جانتا ہے غرق ہو جانتا بند ہے نیک لوگوں نے مثال دی جب جسندہ جڑا ہوں نے بیسا وہ دی نچ پہلائیں کھیچے لاؤنا کھیٹی جنہاں پہندے جب چنگائی جب ایک ورہی آکھا چیارلا کہ مڑ کے کھٹیں گا انہیں تینوں کھٹ کے دائیں جاناں انہوں پٹھے چھٹے دیا پھر اکھا کام ہو جانا اے ہوئی نفس دا حال ہے انہوں ذرا کے تیرے دے دے ہوگے نا مڑ کے گاں تو گاں پھر نہیں انہیں پیسے مڑ دے نا حضرت ابوبکر رضی نے جلو حکومت سپرد کی تھی حضرت عمر رضی نے میرے با خلیفہ اس ورہی آکھا بسم اللہ ابحمدللہ وَسَلَامُنَا لَا عَبَادِهِ الَّذِينَ السَّفَا ایک اعلان تے دوسری سُن لے آمین غلام مرموم ہو گئے انشاءاللہ نماز تبازونہ ربی اور اپنے دوست ہیں غلام علی صاحب غلام علی خادم انہیں نوان دے اور تبلیغی جوادہ کام کر لی اہل حضرتان انہیں دا بچہ سے یہ دا پتہ لگا اب اللہ دا ہوئی جوانی جی چلا گیا میرے دوستان جی اور بھی کئی لوگ مرموم ہو چکے کہہ دا تھا انہوں پتہ کہہ دا نہیں سب لیے انشاءاللہ نماز تباز دعا کرنی اور دوسری بات ہے کہ میں چوارتے سامنے اپیل کی تھی اور میں مہیوس نہیں چوارتا میں نے اللہ دی رحمت پروسا کہ توسری اس بچے نو ضرور میرے نام لیتے پہ جو گے ایک دا اعلان ہویا تو اللہ دے بندے نے ادھا بوجھ اٹھا لیا اللہ انہوں عجر دے اور زیادہ برک دے دوسرے دا بھی ہویا تو ساتھ ہزار روپیہ ہوں تک نہ دو بندے لی طرف میرے تک پہنچ گیا کہ باقی بھی پورا کر دے ہو ایٹھونجہ ہزار یا ساٹھ ہزار روپیہ کوش بھی نہیں توسری تھوڑے دے برحال کے دو چار دنیا بلکہ ایک قدابیہ ادھا ہی کہہ دیتے کہا کچھ نہیں اللہ توفیق دے جاؤ گا بچہ میں اللہ تعالی رحمت نانا رہنا انہیں کوئی نہیں باقی حساب پا دے ہو رب توفیق دے کہ زیادہ زیادہ سات ہزار آ چکا باقی بھی سرے کٹھے کرو عمرے تے پیجو انشاءاللہ تو انہوں سے بیٹھیں انہوں مرے مل جانے ہیں اوہ بچہ رہا اللہ دا رسول اللہ شایر ویخلو کا توفیق دے رب بڑا کمایات بڑا گوایات یہ رب دے ناٹے بھی دے دیو ایک شخص اگر ترپدہ میں مکہ مزمہ جانا یا مزینہ مزد دورہ کامیہ پارلا دے ہو اور جائے اور اس طرح جو میں سمجھو کبھتر دے پیرنا لکے کیڑی چلی گئی اسی نا اتنا جی بے غریب ہے اگر جانا جائے کسی سے سہرے چلا جائے تو اللہ قبول کرنا اعلان ہوئی سنو اعلان فرما دیں آج پانچ فردی جمعہ آج شام چار بجے پیما ہوس جناہ کالونی میں دعوت کا قرآنی تصور کے موضوع پر اسلامی سکالر جناب زہد اکبار صاحب اسلام آباد والے خطاب فرمائیں گے مرد و خواتین کے لئے بھی شرکت کی پیل ہے ڈاکٹر عبدالصار دعوت کا قرآنی تصور دعوت کی دین دا مقصد ہے انشاءاللہ خطبہ دینا کہ اگر آپ پہ کرانچ بیر یہ دین دے بارے کوئی ناٹھپا جنانا کریے دے تو اللہ جرم کوئی نہیں میں رب دا دین دے انہوں نے کہتا ہے کہ وہ دونتی کوش کرنی چاہیے تو چار بجے دیدے ساتھی جا سکتے جان انشاءاللہ ہوتے پروگرام ایک کچھ چیزہ میں رہیلیں سے علم جیستو میں غرط دس دن دا رہا کوئی لوگ پوچھ دے رہا بھی عورتان ہی ناٹھا جارہی ہیں میں آکھا نہیں وہ پھر میں انہوں دس سے آشفیق صاحب نے اور حکیم آرہ صاحب نے نہیں پتا لکھیا ہوندہ تو ہی پڑھ دے نہیں مگر میں صرف انہوں نے ہی پڑھ دے نہ بھی عمرہ پہ جارہا تو انہوں نے آج کا تفصیل نہ لکھیا میرا لکھے کی زیرے نکلانی جو گروپ عمرہ کے لیے جارہا اس میں فیملیز کا انتظام بھی ہے ہمارے ساتھ اس وقت تقریباً چھے کے قریب فیملیز جانے کے تیار ہیں جن کے پاسپورٹ میرے پاس پہنچ چکے ہیں دوسری بات یہ ایک کے ایسے بھی لوگ کہی ہیں ہم درسی چھوڑے دن آلی چلے وہ بھی واضح کرتا ہونے بھی یہ کچھ چودمان دن نہیں جانا چاہو یہ گروپ چودمان دن اکی دن اٹھائی دن کے لیے جارہا جس گروپ میں میرا لکھا جارہا ہے وہ انشاءاللہ اٹھائیس جن کے لیے ہوگا پیکج لکھ دیتے چودمان دن ورہ جن آٹھونجہ ہزار پانچ سو اکی دن لڑا اکاٹھ ہزار پانچ سو اٹھائی دن لڑا تریٹھ ہزار پانچ سو اس پیکج میں رہائش ٹرانسپورٹ زیارت سب چیز ٹکٹ کا ریٹ وقت سے مطابق جو ہوگا تمام حضرات سے گزارے سے اپنے پاسپورٹ تو جڑے لوگ چیار ہو رہا ہے وہ دو میں بھی بندیاں دا گروپ سی جڑے لوگوں سے شریک سے انہوں پتہ کہ میں مزا رہا جت سے بیٹھے اپنی محفر لگ جاندی اللہ رسول نے ذکر حالات سارے سننے اس تو جڑے جا سک دے موقع مس نہ کرو ایداندار شاید موقع پھر نہ دے کسنے بندے راکے چلیے اللہ رسول نے گلان کرانگے تو یہ دلیہ سارا ہے توڑے سامنے پڑھتا بے عورتان بھی جاندی اور مرد بھی جڑے نوزان دے تین پیکز دے دے کچھ جا سکتا تھا نہیں چودہ اکی اٹھائی کر لے اللہم صلی علیہ وسیدنا و نبینا محمد و علیہ و صحبہ بارک صلی اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والعواج ان اللہ یامر بالعدل والإحسان و ایتائے ذلقربا و ینہان الفحشائے والمنکر والبغی یائے دفع اللہ کم تذکر